اجرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے شروعات ہوتی ہے اجرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جس کے بعد سے پوری دنیا میں اس بات کو لے کر کے چرچہ ہوتی ہے کہ آخر یہ یدھ کیوں ہو رہا ہے یہودی اور مسلمان اس یدھ کی وجہ سے چرچہ میں آگئے ہیں اسلام کو لے کر کے چرچہ ہونے لگی کہ فلسطین اور تمام جو دیش ہیں وہ کس طرح سے اجرائیل پر پہلے حملہ کرتے ہیں حماس جو آتنکی سنگٹن ہے وہ حملہ کرتا ہے اور یہ سیدھ کی سب شروعات ہوتی ہے دھرم کے نام پر کہیں نہ کہیں یہ جو لڑائی ہے وہ کافی پرانی ہے اس کے بعد سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر دنیا میں یہودیوں کی سنگٹنی ہے اور اسلام کی آبادی کتنی ہے چلیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری سنگٹنی ہے ہم بتائیں گے کہ دنیا میں یہودی کتنے ہیں اور اسلام کی آبادی کتنی ہے تو اگر بات کی جائے آنکڑوں سے تو اجرائیل کی جو آبادی ہے وہ لگ بک 74 فزدی جو آبادی ہے وہ یہودیوں کی ہے یعنی اجرائیل جو ہے وہ یہودی بہل دیش ہے اور ایسے میں اجرائیل پر حملے کے بعد سے یہ اجرائیل اور فلسطین کے جو یدھ کی وہ شروعات ہوتی ہے چلیے آپ کو آنکڑوں کے ذریعے دیرے دیرے سمجھا دیتے ہیں کہ دنیا میں کس کی آبادی کتنی ہے ویسے اگر اوورال دیکھیں تو دنیا میں عیسائیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے جبکہ یہودیوں کی سنگٹنی ہے ایک گیارہمے نمبر پر ہے تو یہی ہم سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے بھی کہ کتنے یہودی کتنے مسلمان دنیا میں ہیں چلیے سب سے پہلے یہودیوں کی کل سنکھیا کے حساب سے بات کر لیتے ہیں کہ دنیا میں جو یہودیوں کی آبادی ہے جو یہودیوں کی استطی ہے موجودہ استطی وہ کس حساب سے ہے تو آپ کو بتا دیں جو یہودیوں کی پوری دنیا میں آبادی ہے آج دنیا کی آبادی آٹھ سو کروڑ کو پار کر چکی ہے اور ایک دسملوں سات چار کروڑوں کل آبادی ہے یعنی ایک کروڑ چوہتر لاکھ یہودیوں کی پوری دنیا میں آبادی ہے ان میں سے ستر لاکھ جو سنکھیا ہے وہ اجرائیل میں رہتی ہے اور سب سے مجھدار بات یہ ہے کہ اجرائیل کی جو آبادی ہے وہ چوہتر فیزدی یہودی دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ یہودی جو ہے امریکہ کنیڈا اور تمام چھوٹے چھوٹے جو یوروپی دیس ہیں وہاں بھی رہتے ہیں اور امریکہ اور کنیڈا میں کل جو تیرالیس فیزدی آبادی ہے یہودیوں کی یعنی یہودیوں کی جو اوورال آبادی ہے ان میں سے تیرالیس فیزدی یعنی ایک کروڑ چوہتر لاکھ میں سے تیرالیس فیزدی آبادی امریکہ اور کنیڈا میں ملا کے رہتی ہے یعنی اجرائیل کے بعد سے امریکہ اور کنیڈا میں یہودیوں کی جو آبادی ہے وہ ٹھیک ٹھاک سنکھیا میں ہے اس کے علاوہ چوبیس فیضی جو یہودیوں کی آبادی ہے وہ دنیا کے اندیشوں میں نواز کرتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دو ہجار اب اسلام کس حساب سے بڑھ رہا ہے یہ تو یہودیوں کی ہم نے بات کر دیا لیکن یہودیوں کے کمپیر میں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اسلام بہت ہی تیجی سے آبادی کے معاملے میں بڑھ رہا ہے اسلام کو ماننے والوں کی سنکھیا میں کافی تیجی سے بڑھوتری دیکھ جا رہی ہے تو ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہجار پچاس تک جو مسلمانوں کی کل سنکھیا ہوگی جو مسلموں کی کل آبادی ہوگی وہ دو سو اسی کروڑ تک پہنچ جائے گی اور اس کے بعد مسلم آبادی دو گنی تیجی سے بڑھ رہی ہے اس ریپورٹ میں یہ کھلاسہ ہوا تھا کہ دو ہجار پچاس تک جو مسلمانوں کی آبادی ہے جو ابھی موجودہ ہے دو ہجار بائیس کے آس پاس کی جو ریپورٹ آئی تھی اس میں ایک سو اکیانوے کروڑ کے آس پاس کی تھی لیکن دو ہجار پچاس تک پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ دو سو اسی کروڑ تک پہنچ جائے گی اور مسلم آبادی دو گنی تیجی سے بڑھ رہی ہے وہی بھارت کے اگر بات کر لی جائے تو دو ہجار پچاس تک بھارت میں سب سے ادھک مسلم آبادی ہو جائے گی پوری دنیا میں جو بھی اسلامی دیس ہیں ان سے زیادہ آبادی دو ہجار پچاس تک مسلمانوں کی بھارت میں نواز کرے گی اور کل مسلم آبادی کی 11 فیزدی بھارت میں رہے گی یعنی دنیا میں جو بھی یہ جو 280 کروڑ تک مسلمانوں کی آبادی کی سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے 2050 تک اس میں سے 11 فیزدی بھارت میں نواز کرے گی اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 2010 سے 2050 کے بیچ مسلموں کی آبادی جو بڑھ رہی تھی اس کی جو رفتار تھی 73 فیزدی تھی یعنی 2050 سے لے کر کے 2010 سے لے کر کے 2050 کے بیچ جو ایک سنبھاؤنا جتائی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کی آبادی میں جو گروہت ہوگی وہ 73 فیزدی کے حساب سے ہوگی اس دوران کرسٹین یعنی عیسائیوں کی جو آبادی ہوگی وہ 35 فیزدی کی در سے بڑھے گی جبکہ ہندو آبادی 34 فیزدی کی در سے بڑھے گی اور آپ کو جیسا ہم نے بتایا کہ یہ جو ریسرچ ہے اس کو کیا تھا پیو ریسرچ سینٹر نے یہ 2015 کی ایک ریپورٹ تھی جس کے مطابق آپ دیکھئے 2010 سے 2050 کے بیچ جو مسلموں کی آبادی میں جو گروہت دیکھنے کو ملے گی وہ 73 فیزدی کے آس پاس ہوگی یعنی آپ دیکھیں گے کس طرح سے دنیا میں جو اسلامی آبادی ہے وہ کافی تیجی سے اپنے پاؤں پسار رہی ہے چلیے اب اور آل بات کر لیتے ہیں یوون کی ایک ریپورٹ آئی تھی 2022 تک دنیا کی آبادی کے بارے میں اس میں پورا لیکھا جوکا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا یوون کی ریپورٹ میں کی سنیوکتراشت کی ریپورٹ میں کی 800 کروڑ سے جو ہے ادھیک آبادی 2022 تک پوری دنیا کی ہے ان میں سے عیسائی 31 فیزدی ہیں یعنی ان کی سنکھیا اوورال 238 کروڑ کے آس پاس بتائی گئی تھی مسلمانوں کی آبادی 25 فیزدی بتائی گئی تھی 191 کروڑ کے آس پاس بتائی گئی تھی ہندووں کی آبادی 15 فیزدی بتائی گئی تھی 116 کروڑ کے آس پاس بتائی گئی تھی بودھ کی آبادی 7 فیزدی 50.7 کروڑ کے آس پاس بتائی گئی تھی اور اس میں یہودیوں کی بھی سنکھیا کیونکہ یہ پورا جو ہے ویڈیو جو ہے یہودی ورسج اسلام کو لے کر کے ہی ہے کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کی بیٹ جو یہ دھجاری ہے اس کے بعد سے یہ ویڈیو بنانا ضروری ہو گیا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو یہودیوں کی آبادی ہے 0.2 فیزدی ہے ان کی جو سنکھیا ہے پوری دنیا میں 1.7 کروڑ اور آپ دیکھیں گے یہ جو سنکھیا ہے نا یہ ایک گرہمے نمبر پر پوری دنیا میں ان سے آگے سکھ وغیرہ تمام اور جو دھرم ہیں وہ یہودیوں سے زیادے آگے ہیں اور یہودیوں کی پوری دنیا کی آبادی میں جو حصے داری ہے 0.2 فیزدی ہے چلی اب بھارت کی بات کر لیتے ہیں 2011 میں بھارت میں جنگڑنا ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ابھی تک بھارت میں کوئی جنگڑنا نہیں ہوئی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اگلے سال بھارت سرکار اس کو پھر سے شروع کرے گی اور لیکن 2011 کے مطابق اس وقت بھارت کی آبادی 121 کروڑ سے ادھگ بتائی گئی تھی لیکن اب جو تمام ریپورٹس آتے ہیں اس میں بھارت کی آبادی 140 کروڑ کو پار کر چکی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ یہ جو آنکڑے ہیں اس میں بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب یہ آدھکاری طور پر ابھی ورطمان سمیہ کے جو آنکڑے ہیں وہ جاری نہیں ہوئے ہیں لیکن 2011 کے جو آنکڑے آئے تھے اس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں ہندووں کی آبادی تھی 89.8 فیزدی تھی ان میں جو سنکھیا تھی وہ 96.6 3 کروڑ تھی مسلمانوں کی آبادی بھارت میں 2011 کی جنگڑنا کے مطابق 14.2 فیزدی تھی 17.2 دو دو کروڑ یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کافی تیجی سے ابھی جو پچھلے 2011 کے بعد سے اب اس میں جو ہے کافی انتر دیکھنے کو ملا ہوگا نفشت طور پر اور سکھوں کی آبادی 2011 کی جنگڑنا کے مطابق ایک دسمنو نو فیزدی ہے اور جو آبادی کی سنکھیا تھی وہ دو دسمنو شونے آٹھ کروڑ تھی عیسائیوں کی جو آبادی 2011 کی جنگڑنا میں پائی گئی وہ دو دسمنو تین فیزدی تھی دو دسمنو دو آٹھ کروڑ عیسائی 2011 کے وقت بھارت میں رہ رہے تھے اور بودھ کی جو سنکھیا تھی وہ شونے دسمنو آٹھ فیزدی آپ دیکھیں کہ 84 لاکھ جو ہے بودھ بھارت میں اس وقت نواز کر رہے تھے لیکن اب دنیا کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اب جب بھارت میں بھارت میں پھر سے جنگڑنا کرائی جائے گی تو یہ جو آنکڑے ہیں 2011 کے آنکڑے اس میں تمام بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ اس وقت 2011 دعویٰ کیا گیا کہ بھارت کی جو آبادی ہے اوورال 121 کروڑ سے عدی تھی لیکن اب جو تمام ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں 140 کروڑ سے بھی بھارت کی آبادی جادہ ہو گئی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام کو ماننے والوں کی آبادی کی سنخیہ میں کافی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے اور کافی تیجی سے ان کی سنخیہ بڑھوی رہی ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹوئنٹی فور